اسلام علیکم ورز دوسرا روزہ مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبل اور منظور فرمائے صحت و تندرستی سے نمازیں اور آپ کی درینہ خواہشات کو بھرا فرمائے جو بھی ورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے کٹلس آلو کے ٹکیاں اس کے لیے ہم نے خواف کے جیس سے زیادہ جو ہیں وہ آلو لے لی ہیں ان کو بوائل کر لیا اور پیل آف کر دیا ساتھ میں بندگو بھی لی ہیں شملا میرچ کیرٹ سبز دھنیا اور پیاس کو میں نے چاپ کر کے اس کو میں نے پانی نکال دیا سبزوں کو ہم سوتے کر لیتے ہیں چلیں چولے کی طرف چلتے ہیں جمی ورز ایک پین لے لیں اس میں پیاس ڈالیں اس میں پیاس ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا سوتے ہو لینے دیں تھوڑا سا نرم پڑ گئے تو باقی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کر دیں میرے چینل کو چناب میری ویڈیوز کو لائک کریں آپ کی سپورٹ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بہت تشتیم ملتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں 1 تی سپون کے قریبش میں جائے گا لائک کرنے پاورڈر 1 تی بل سپون کے قریبش میں جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر سرک مرچ کا پاورڈر جائے گا 1 تی سپون کے قریبش مرچیں جو ہماری تیل میں تھوڑی چیز کائی ہو گئی ہیں اب اس میں 2 دوسری ویڈیٹیبلز ہیں وہ ڈالتے ہیں بندگو بھی ڈال دیں شیملا میش ڈال دیں کیرٹ بھاری کٹی ہوئی ڈال دیں دھنیا ہم آلو میں ہی ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں اور باتیں ہم آلو ہی ڈالیں گے کوٹیکوش میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں اور سناب اس کو کھوٹے ہونے کے لیے رکھتے ہیں بندگو بھی کا کٹلس میں اتنا مزا آتا ہے یہ وائٹیمنٹ سے بطور ہوتی ہیں ضرور اپنے بچوں کو سبزیاں کھلایا کریں ویسے تو بچے سبزیاں کھانا پسان نہیں کرتے لیکن اس طرح کی چیزیں ان کو بنا کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آلو کو میش کر لیتے ہیں گوزے کے پیدا سے زون بھی نہیں لگتا اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں اسے بڑے باؤل میں ٹرانسفر کرتے ہیں اچھی طرح سے میش کر لیں اسے میش کر لیں اسی طرح سے ہینڈ ویٹر سے یا کسی بھی چیز سے اس کو کر لیں اور اس کے اندر کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی وہ نہیں رہنا چاہیے دوسرے مزاالے آٹ کرتے ہیں اس میں ڈالیں کوریانڈر سلانٹ کو موٹا موٹا سا کھاتے ڈال دیں ویجیٹیبلز ہم نے صوتے کیا ہم کو ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں صرف ہم نے صوتے کیا تکایا نہیں ہے یہ نرم پھائیں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ آپ کے کٹلائز اتنے مزے کے بنیں گے کہ آپ کو دانتی کے بغیر محلے والے کو نہیں دیں وہ بھی آپ سے آکے پوچھیں گے آج آپ کے گھر سے بڑی پیاری پیاری سی خوشبو ہیں ہمیں آ رہی ہیں جی ویورز اس میں ڈالتے ہیں ہم بریڈ کرمز اگر آپ کے پاس بریڈ کرم نہیں ہیں تازہ بریڈ ہے then آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں 3 سے 4 چمچ میں نے بریڈ کرمز کے ڈال دی ہیں سویا ساوس ڈالتے ہیں 2 ٹیبل سپون کے قریب چلی ساوس ڈالتے ہیں 2 ٹیبل سپون کے قریب کھر آپ کے پاس کون سوڈ نہیں ہیں تو سٹارس بھی آپ اس میں یوز سکتے ہیں جسے مایا بول گیا کپڑوں کو لگاتے ہیں وہ بھی موز سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو تینسل نہیں رہتے ہیں وہ بھی آپ اسے موچنے کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں نیچے بھی ورز یہ دیکھیں آپ کا آمیسہ جو ہے وہ رڈی ہو گیا آپ اس کے ہم بناتے ہیں کٹلاس پکیاں بناتے ہیں ہاتھوں کو گریز کر لیں اور اس کو پکڑیں اس کے اندر آپ چیز ڈالنا چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے ہی فرائی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگر اندہ لگا کر کرنا چاہتے ہیں ایگ کے ساتھ تو بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ آکے بہت ہی مزے کی کلر پھول سی ٹکیاں کٹلاس بنیں گے ہنچے بھی ورز یہ دیکھیں ہمارے ٹکیاں بن گئی ہیں آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور ان کو پریزارو بھی آپ بڑھ سکتے ہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور پورا رمزان آپ انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ہمیسے سے آلو کے پراٹھے بھی بنائے سکتے ہیں ناشتے میں سہری میں اور ان کو انچوائے کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کو بہت ہی مزا دینے والی ہے چلیں ان کو کرتے ہیں فرائی ایک انٹہ توڑ لیں جی ورز جی جناب اس میں ڈالیں تھوڑی سی کھالی مرچ مرچ تاکہ آپ کو اوپر ورلی تہہ کا بھی مزا آئے انڈے کا بھی آپ کو مزا آئے ایک پینچ سے بھی تھوڑا سا کام اس میں ڈالیں گے نمک اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے اور اس کو کرتے ہیں میکس اسے اچھی طرح سے بیٹھ کر لیں دم 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 کر کے اس کو ہم نے بیٹھ کرنا ہے جی ورز اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمتیں اور بلکتیں چاہے گے ساری بھی رکھیں جتنا بھی ہو سکے اصطفار کریں اصطفی روح رحمت اللہ عزم دین اللہ اللہ اس کے سبکے میں ہمیں ہماری ساری مشکلات کو آسان پر مہتے ہیں انشاءاللہ عزا رجل جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی ہمیں اصطفار کرنا دے گے جی انڈا ہو گیا ہمارا بیٹھ جی ورز اس کو پکڑیں ہنڈے میں ڈالیں اور اس کے اوپر کرمز کی لگا دیں میں آپ کو کرمز کے ساتھ اور بغیر کرمز دونوں طرح سے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے دو ہم کرمز کے ساتھ کریں گے اور باقی کی جو ہیں ہم بغیر کرمز کے کریں گے کہ اگر فیل آپ انڈا نہیں لگاتے ہیں دین بھی آپ کی جو شامی ہے ٹکی ہے کٹلس ہے بلکل ٹوٹے گا نہیں اور آپ کو ایسے ہی مزا دے گا جی جناب یہ دیکھیں ہماری ہو کئی شامی انتیار اسے ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی بلکل نہیں کرنا ہے اس کو آپ بیشن کی کوٹنگ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بیشن لیں اور اس میں ایسے ہی نمہ میچ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیں اور اس کی کوٹنگ کر دیں جب برس چلتے ہیں ہنسولے کی طرف ان کو کرتے ہیں فرائی ایک برطن کو کرم کر لیں اور اس میں آل ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے این کو آل کو اچھی برا سے گرم ہو لیے لیں اور اس کے پر ہم اپنی دوس رکھ رکھ ہیں اس کی سائیڈ چینج کرنے پورا ہی آپ نے نہیں کرنے آپ نے ایک تو مینٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کرنے کرنے تو مینٹ کرنے کرنے NIE کریں کریں ہماری شکٹلہ ہمارے رڈی ہیں انچوائی کریں اور سہری اور آفتاری میں مجھے یاد رکھیں دباؤں میں اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اللہ حافظ